بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں ہوں آپ کو دوست اور ہوس نومان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈوکٹر نومان علی حمزہ یوٹیوب چینل دوستو ایک بھائی کا کمنٹ آیا تھا کہ اس کی بھینس کا بچہ مر گیا ہے تو اسے کون سا مطلب طریقہ کار استعمال کرنا چاہیے جس سے بھینس دودھ بھی دے اور اس کی صحت جو ہے وہ بھی بہتر رہے اس کی صحت جو ہے اس کو بھی کسی قسم کا نقصان نہ ہو تو آج کس ویڈیو میں ہم یہی بات کریں گے کہ جانور کا دودھ نکالنے کا کون سا طریقہ کار ہے اگر جانور کا بچہ اللہ نہ کرے مر جائے تو تو اس پر ویسے تو میری آلڑی ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں باقی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا دوں گا تو دو تین طریقے کار ہوتے ہیں دو طریقے کاری میند تو ہوتے ہیں کہ ایک تو جانور کو کہلیں کہ بھنڈے بغیرہ پر لگا دیں کہ جانور کو بھنڈا بغیرہ ڈالیں اور اس کے نیچے بیٹھ کر اس کا دودھ نکالنا شروع کر دیں دودھ نکالنے کے لئے کوشش کرنا شروع کر دیں تو وہ دودھ دینا شروع کر دیتا ہے ایک لوگ استعمال کرتے ہیں اکسٹوسین انجیکشن کا اس سے گریز ہی کرنا چاہیے کیونکہ وہ صحت پر منفی اثرات رکھتا ہے اور نہ صرف جانور کی صحت پر منفی اثرات ہوگئے وہ آپ کے صحت پر بھی منفی اثرات ملیں گے اور جو جو بندہ وہ دودھ پیے گا اس کی صحت پر منفی اثرات ملیں گے اور دودھ جو ہے وہ بھی کم آئے گا اور ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ اپنے جانور کو اس کے نیچے جو ہے کوئی اوچ جو بچڑا یا کٹڑا ہے وہ ڈال دیں مطلب اگر گائے ہیں تو بچڑا ڈال دیں اور اگر کوئی کٹڑا وغیرہ ہے تو اس کے نیچے بھینز کا بچہ کوئی ڈال دیں اس سے جانور جو ہے اس کی صحت بھی بلکل ٹھیک رہتی ہے اگر تو بچہ جو ہے اس کو اپنی ماں سمجھ لے تو اور ماں بھی اس بچے کو اپنا بچہ سمجھ لے تو جانور کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے اور دودھ بھی اس کا ٹھیک رہتا ہے جس طریقے سے اس نے دینا ہوتا ہے اس طریقے سے وہ دیتی ہے تو آپ ان دو طریقوں میں سے جو بھی طریقہ چوز کر لیں وہ زیادہ بیسٹ ہے بیسٹ ہے آپ جو بھی طریقہ چوز کریں سب سے بہتر تو یہی ہے کہ آپ اس کے نیچے کوئی نہ کوئی بچا ڈال دیں جو کہ اس کو اپنی ماں سمجھ کر آپ کو دودھ بھی نکلوانے میں مدد کریں اور اس کی صحت جو ہے اس کو بھی برقرار رکھے اس کو ٹھیک رکھے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے دوستو اکسا شیئر کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو دوستو اپنا خیار رکھئے گھر والوں کا خیار رکھئے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا